بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹرے نمبر ایکسرسائز ہم نے نیکس کرنی ہے پہلا شورٹ آنسر دیکھتا ہے کہ دس دا انڈیو سی ایم ایف انہی سرکٹ دیپینڈز آن دا رزیسٹنس آف دا سرکٹ دس دا انڈیو سرکر انڈ دیپینڈز آن دا رزیسٹنس آف دا سرکٹ آپ بک کو اپن کر لیجئے اس کا پہلا قسطن جو ہے وہ دیکھیں ففٹین پوائنٹ ون ہے کہ کیا اندیوس ای ام ای 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 سرکٹ کی Risicence پر dipend کرتی ہے تو اندیوس ای 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 کام نیا فارمولا پڑا تھا ناغی ڈلٹا فائی آور ڈلٹا ٹی تو اس کے اندر ہمیں کہیں پر بھی Resistence جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو ہم کہیں کہ اندیوس ای 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 نگے اس دیکھنت proposed um سےichen Kuchikів کرن crafts پرسا ہے وہ partners ہم کہیں کہ عن ایک ایسی نیت ایسی نیت اللہ کم کن Reality obt dispose موسیقی موسیقی 10 گو amb ارداء دکری اثر اگر وہ لوب اس طرح سے ہے تو اس لوب کا ویکٹر ایریا اس لوب کے اوپر پرپینڈی کولر ہوگا یہ اے اور مگنیڈک فیلڈ لائنز آر ان سیم ڈائریکشن تو ہم کہیں گے تھیٹا انگل جو ہے ڈیٹ ایس ایکل ڈو زیرو اور فلکس میکسیمم آئے گا اور اگر یہ لوب اسی طرح مگنیڈک فیلڈ کے پیرلل چلتا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس لوب کے اندر جو چینج ان فلکس ہے فلکس کیا بن جائے گا کانسٹینٹ بی اے کاؤز آف زیرو ڈگری کاؤزیرو کی ویلیو وان دس ایس بیدہ میکسیمم فلکس اور یہ میکسیمم فلکس جو ہوگا یہ کانسٹینٹ ویلیو کا ہوگا تو ہم کہیں گے جب فلکس کانسٹینٹ ہے تو چینج ان فلکس از ایکل ڈو زیرو تو ہم انڈیو سی ایم ایف نیگیٹیو این ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی نیگیٹیو این زیرو اوور ڈیلٹا ٹی اس ایکل ڈو زیرو تو ہم انڈیو سی ایم ایف جو ہے اس کے اندر اس وقت زیرو پر ایڈیوز ہو رہی ہو اس ایکلا قسطین ہے فیفٹین پوائنٹ 3 آ لائٹ میٹیلک رینگ اس ریلیز فرم اباو انٹو دا ورٹیکل بار ورٹیکل بار اب اس طرح سے رکھی ہوئی ہے فیفٹین پوائنٹ 3 اس ورٹیکل بار کا یہ اوپر والا حصہ نارتھ اور نیچے والا ساؤتھ تو اس کی مگنیٹک فیلڈ لائنز اس طرح سے ہے اب آپ نے اوپر سے ایک رینگ کو ریلیز کیا تو رینگ اب نیچے کی طرف آ رہی تو آپ کو بتا ہے کہ رینگ جو ہے جب نیچے آئے گی اس کے فلکس میں انکریز آئے گا تو اس رینگ کے اندر ایک انڈیو سی ایم ایف فیدہ ہو جائے وہ انڈیو سی ایم ایف اس کاز کو اپوز کرنے کے لیے اپنا نارتھ ادھر بنا جائے گی اب اس رینگ کا نارتھ نیچے کی سمت میں ہے تو اگر ہم اوپر سے دیکھیں گے تو اس رینگ کے اندر اس سمت کے اندر ایک انڈیو سکرنٹ جو ہے وہ پرڈیو س ہوگی یہ ہمیں لینزز لاکھ کی مدد سے اس کی انڈیو سکرنٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ بار میگنٹ کی فیلڈ لائنز اوپر ہے اور اس کی فیلڈ لائنز نیچے کو آئیں گی چونکہ اس نے اپوز کرنا اس کا نارتھ نیچے بنے گا پہلے آپ لائنز کو فائنڈ کریں گے لائنز کی سمت کیا ہے پھر آپ لائنز روڈ سے دیریکشن آف کرنٹ کی ویلیو جو ہے اس کو فائنڈ اوٹ کر لیں دیریکشن آف کرنٹ جو ہے وہ اس سمت میں آرہا ہوگا ٹھیک ہے اب ففٹین پوائنٹ فور ہمارے پاس دو کوائلز ہیں اور وہ اس طرح سے لگائی گئی ہیں جیسے میوچل انڈکشن کی ہوتی ہیں یہ کوائل نمبر ون ہے اور اس کوائل کی اوپر ہم نے جو کوائل لپیٹی ہوئی ہے وہ اس طرح سے آرہی اور یہاں پہ سوچ لگایا ہوئا بیٹری کا پوزٹیو نیگیٹیو اس طرح سے جوڑا آہ سوری نیگیٹیو ادھر ہے پوزٹیو ادھر یہ سوچ ہے اس کے پاس ایک اور کوائل پڑی ہوئی یہ کوائل ہے اب اس کوائل کے اندر ایک انڈیوز ای 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 ا اف جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے جبکہ اس انڈیوز ای ا 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 کی وجہ سے جو انڈیوز کرنٹ فلو ہوگی ہم نے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ دیکھنی ہے یہ رزسٹس میں ڈائریکشن آف کرنٹ کیا ہوگی پہلے جو یہ ہے کہ اس نے پہلے ائی پارٹ پوچھا ہے کہ وین دا سوچ چیز کلوز جیسے آپ سوچ کلوز کریں گے آپ کو بتا کہ کرنٹ ہے میکسیمم ہوگی تو یہاں سے کرنٹ آکارڈنگل رائٹھنڈ نیچے سے جاتی ہے اور اس سمت میں اس سمت میں تو میگنیٹک فیلڈ لائنز جو ہے وہ ادھر سے اس سمت میں آئیں گے دیز میگنیٹک فیلڈ لائنز پاسنگ تھو دا نیئر قوائل تو اس کے اندر بھی فلکس چینج ہو جائے گا اس میں انڈیوز کرنٹ آ جائے گا اب اس میں انڈیوز کرنٹ کی ڈیریکشن جج کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو اس کے اندر فیلڈ لائنز کا پتا ہونا جائے اگر یہ کرنٹ انکریز ہو رہی ہے فلکس انکریز ہوگا وہ قوائل کے اندر جو انڈیوز کرنٹ ہوگی وہ اس کے فلکس کو ڈیکریز کرے گی تو وہ اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن کے اندر ایک فلکس پرڈیوز کرے گی اس کا مطلب اس کی فیلڈ لائنز ادھر کو ہوں گی تب بھی وہ اس کو ڈیکریز کر پائے گی تو اس کا نارتھ پول ہدھر ہوگا اس کا ساؤتھ ہدھر ہوگا جبکہ اس کا ساؤتھ ہدھر ہے اور اس کا نارتھ ہدھر ہے جیسے آپ نے سوچ کو کلوز کیا اب اکارڈنگ ڈیوز اس کوائل کی ریڈ والی جو فیلڈ لائنز ہے وہ اس حمت میں ہیں تو اس میں کرنٹ اس حمت میں فلو کرے گی تو یہاں سے کرنٹ داخل ہوگی یہ گرین کرنٹ پیچھے سے ہوتی ہوئی یہاں سے پھر اوپر پیچھے سے ہوتی ہوئی اوپر یہاں سے باہر آدھیں اس کا مظر کرنٹ کی یہ ڈیریکشن ہوگی اور ایف یو سوچ آف جیسے آپ اس سوچ کو آف کرتے ہیں تو کرنٹ میکسیمم سے زیرو ہوگی چونکہ ڈیسی بیٹری ہے تو فلکس اپنی ڈیریکشن چینج نہیں کرے گا بلیک والا فلکس یہ اپنی اماؤنٹ کو ڈیکریز کرے گا جیسے اس کے اماؤنٹ ڈیکریز ہو رہی ہوگی فلکس کی ویلیو ڈیکریز ہوگی تو یہ کوائل کے اندر انڈیوز کرنٹ اس فلکس کی ویلیو کو انکریز کرنا چاہے گا تو یہ اپنے فلکس کو اس طرح سے سیٹل کرے گا کہ اس کے فلکس کی ڈیریکشن میں یہ فلکس چلا جائے گا اس کا مظر پہلے فلکس کی ڈیریکشن چینج نہیں ہوگی صرف دوسرے فلکس کی ڈیریکشن جو ہے وہ چینج ہوگی تو اس کی وییжہ سے اس میں کرنٹ اپوسٹ سمط میں فلو ہونے لگ جائے گی یعنی جس جگہ پہ کرنٹ پہلے اس طرف جو آ رہی تھی اب ریجسٹنس میں کرنٹ اس کے اپوسٹ ڈیکشن میں جائے گی یہ آپ کا چوتھا کوششن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پیرے test ڈیریکشن کی فلکس ا messie emf always to decrease the magnetic flux تو دوسرے thực کٹ یہ چیز بھی ہمیں یہ جہاں سمجھ آ جاتی کہ no the induced emf does not act upon to decrease the magnetic flux دیکریز ہو رہا ہے تو انڈیو سی ایم ایف اس فلکس کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گی یعنی بیسی مقصد سے انڈیو سی ایم ایف کا اس فلکس کو اپوز کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پھر ہے کہ 15.6 when a switch in a circuit is closed the current is established in the coil and the metallic ring jumped upward direction in a figure why describe what would happen to the ring if the battery polarity would be reversed پہلے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس 15.6 یہ ہمارے پاس اس اس طرح کی شیپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوائل ایسی لپیٹی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہم نے بیٹری کی کنیکشن دیئے ہوئے ہیں بیٹری کا نیگٹیف پوزیٹیف یہ پوزیٹیو یہ نیگٹیف جیسے ہم سوچ کو آن کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ اس میں current جو ہے وہ اس حیمت میں فلو کرے گی اور اکارڈنگ ٹو رائٹ ہینڈ رول اس کی فلکس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اوپر کو ہوگی یہاں پر اور اگر میں یہاں پر ایک رنگ یہاں پر پڑا ہوا تو رنگ کے اندر بھی رنگ فریلی اب رنگ کے اندر بھی فلکس چینج ہوگا تو رنگ کے اندر انڈیو سی ایم ایف پیدا ہو جائے وہ انڈیو سی ایم ایف اس ایک ایسی سمت میں کرن فلو کروائے گی جو اس انڈیو سی ایم ایف کو اپوز کرے گی اس سے فلکس کو اپوز کرے گی تو یہ فلکس اگر اس کا نارتھ پول اوپر کو ہے تو وہ اپنا نارتھ پول نیچے کو بناے گا تو اس وجہ سے یہ نارتھ اور یہ نارتھ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے تو وہ جمپ کر جائے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ لگے ہوئے سوچ کو دوبارہ آف کرتے ہیں تو پھر وہ جمپنگ ہوگی مطلب جتنی دفعہ آپ کرنٹ کو چینج کریں گے فلکس چینج ہوگا وہ فلکس کا چینج جس میں انڈیو سی ایم ایف پیدا کرے گا وہ انڈیو سکرنٹ فلو کروائے گا انڈیو سی ایم ایف تو اس انڈیو سکرنٹ کی وجہ سے وہ فلکس ایک دوسرے کو اپوز کریں گے رنگ جمپ کر جائے اگر آپ پلیٹی کو ریورس کریں گے کہ اس صورت میں بھی کرنٹ چینج ہو رہی ہے ڈیریکشن چینج ہوگی تو پھر صرف چینج یہ آ جائے گی کہ یہ نارت نارت کو اپوز کر رہا ہے پھر ساؤ ساؤت کو اپوز کرے گا اور اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں آئے گی اس کے بعد ہے نیکسٹ آہ فیفٹین پوائنٹ سیون اب جو کوائل پڑھی ہوئی ہے وہ اس سمت میں ہے فیفٹین پوائنٹ سیون کہ یہ ایکس ایکسیز ہے آہ وائی ایکسیز یہ زی ایکسیز ہے اب ایکس ایکسیز باہر کی سمت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسیز اس طرح سے اب جو فیلڈ لائنز ہیں فیلڈ لائنز آر آلانگ ایکس ایکسیز یہ فیلڈ لائنز کی سمت ہے اور آپ کا جو لوب پڑھا ہوئے لوب ایسے پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ لوب کو کس طرح سے روٹیٹ کروائیں کہ اس کے اندر انڈیو سی ایم ایف پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اگر لوب ایسے پڑھا ہے تو فیلڈ لائنز کو چھوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فلکس زیرو ہے اگر آپ ایسے روٹیٹ کریں گے فلکس میکسیمم پھر ایسے روٹیٹ کریں گے فلکس مینیمم فلکس کے اندر چینج آئے گی جب آپ اس انگو تھے کو پکڑ کر سمجھے کہ اپنے لوب کو روٹیٹ کریں اور اس انگو تھے کا کون سا اسے روٹیٹنگ ایسے اسے از سی ایکسس اس کا مطلب ہے ڈیو روٹیٹنگ لوپ تھا یہ 15.8 آپ کس طرح سے فلیٹ لوپ کو مگنیٹک فیلڈ کی چینجنگ میں رکھیں کہ اس میں انڈیو سی ایم ایف پیدا نہ ہو آپ کو بتا ہے کہ جو انڈیو سی ایم ایف ہوتی ہے یہ ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی پر بینٹ کریں تو آپ مگنیٹک فیلڈ اگر چینج ہوگا تو فلکس تو چینج ہوگا ہی تو ہم کس طرح سے اس فلکس کی چینج کو روک سکتے ہیں اگر ہم فلکس کو ہی زیرو کر دیں وہ کیسے ممکن ہے آپ بی اے کاؤز آف تھیٹا کو دیکھیں اگر میں بی اے کاؤز آف نائنٹی کر دوں تو کاؤز نائنٹی زیرو ہمارا فلکس زیرو ہو جائے گا چینج ان فلکس بھی زیرو ہوگا تو انڈیو سی ایم ایف زیرو پیدا ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ایف یور میگنیٹک فیلڈ لائنز آر ان دس ڈیریکشن ان لوپ اس پلیسٹ ان سچ ایچا وی ایسے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ میگنیٹک فیلڈ لائنز کے اوپر پرپینڈی کولر آ جائے یعنی ایریا آف دا لوپ اینڈ میگنیٹک فیلڈ لائنز آر پرپینڈی کولر تو ایچ ایدر تو دین کاؤز آف نائنٹی زیرو ہو جائے گا فلکس زیرو چینج ان فلکس زیرو اینڈیو سی ایم ایف ایکل تو زیرو آ جائے گی اب میگنیٹک فیلڈ بے شک چینج ہوتا رہے فیلڈ آئیں اس میں سپاس ہی نہیں کریں گی فلکس زیرو ہوگا تو چینج ان فلکس بھی زیرو تین ڈیو سی ایم ایف زیرو ہو جائے گا پھلے ان سرٹن ریجن آف دا ارث میگنیٹک فیلڈ اس پانٹنگ ڈاؤنور ڈریکشن ڈاؤنور ڈریکشن کو ہم نوٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ شو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک خاص ریجن کے اندر ففٹین پوائنٹ نائن مگنیٹک فیلڈ انور ڈریکشن اب اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر پلین ایز موووین ڈیو ٹو نورتھ ڈریکشن ایک پلین ہے وہ نورتھ کی ڈریکشن میں یہ ہے نورتھ یہ ہے ایسٹ ویسٹ نورتھ اور سو اگر ایک پلین جو ہے وہ اس حمت میں موو کر رہا یعنی اس کی ویلاؤسٹی جو ہے یہ اس کے پار ہے یہ رفسہ بنایا میں نے تو پلین کی ویلاؤسٹی اس حمت میں تو ویچ ونگ اس پوزیٹیولی چارج آپ کو پتہ پلین میٹل کا بنا ہے اور اس میٹل پلیڈ کے اندر بہت سارے چارجز موجود ہیں جب مگنیٹک فیلڈ انورڈ ہے ویلاؤسٹی اوپر کی طرف ہے تو ان چارجز کے اوپر پوزیٹیو چارجز کے اوپر فورس جو ہے وہ اگر آپ اس کی ڈیریکشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وی کروس بی کے فارمولے سے یعنی رائٹ ہینڈ رول سے فائنڈ کر سکتے ہیں پوٹ گئر فنگر اندھی ڈیریکشن اوپر مگنیٹک فیلڈ تھم انڈیکیٹی ڈیریکشن اوپر ویلاؤسٹی پالو انڈیکیٹی ڈیریکشن اوپر فورس تو فورس اس حمت میں یعنی ویسٹ ونگ اوپر دس پلین ویل بی پوزیٹیوجی چارج اینڈ ایسٹ ویں گل بی نیگیٹیوجی چارج پھر ہمارے پاس ہاں شوڈ ایڈ اینڈ ڈیلٹا فائی آبراڈ ڈیلٹا ٹی ہیم سیم یونٹ ان دونوں کے یونٹ سیم آپ کو پتہ ایس دا انڈیو سی ای ایم ایف 15.10 ایس دا انڈیو سی ای ایم ایف تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ it is equal to work done per unit charge تو اس کے units بنیں گے جول پر قولم تو unit of e وہ جول پر قولم آگے اب ہمیں delta phi over delta t کے units دیکھنے delta phi over delta t that is equal to b dot a یہ phi کا unit ہے اور phi کی ایکویشن ہے یہ اس طرح سے لکھی جائے گی اب ان کے units لکھیں units of delta phi over delta t تو b لکھیں گے newton per ampere per meter اور area کو meter square divided by delta t کو time کا unit second ہوگا اب ہم لکھیں تو یہ دونوں multiply ہو کے newton per meter newton per ampere meter بن جائے گا چونکہ یہ power دونوں add ہوں گی minus 1 اور plus 2 plus 1 آجائے divided by second newton meter over ampere second آپ کو بتا ہے newton meter جو ہے وہ جول کے برابر ampere second قولم کے برابر ہے تو یہ ہی unit جو ہے وہ e کا ہے اور یہ ہی unit delta phi over delta t کا ہے تو بوث are equal دونوں کے units جو ہیں وہ آپ نے equal جو ہے وہ ثابت کر رہی ہیں پیرا وینا ان الیکٹرک موٹر سچ اس ان الیکٹرکل ڈریل is being used does it act as a جرنیٹر so if so what is a consequence of this تو yes it is act as a generated back emf effect in motor جو ہم نے پڑا تھا جیسے ہی motor rotate کرتی ہے ہم current motor کو دیتے ہیں motor electrical energy کو mechanical energy میں convert کرنے کے لیے rotation حاصل کرتی ہے اور وہ coil جیسے magnetic field میں rotate کرتی ہے اس coil کے اندر ایک flux change ہونا شروع کر دیتا ہے وہ flux ایک back induced emf جو ہے وہ جرنیٹ کرتا ہے وہ back induced emf جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہی جرنیٹر سے ہی produce ہو رہی ہے when a coil is rotating inside a magnetic field جو کہ وہ اسی coil کی rotation کی وجہ سے اسی coil میں جرنیٹ ہونی شروع ہو گئی اور وہ آپ کی applied emf جس کی وجہ سے آپ اس کے اندر rotation پیدا کرنا چاہ رہے ہیں motor کے اندر اس کو ہی oppose کرنا شروع کر دے گی پھر ایک ان ڈی سی موٹر turn into ڈی سی جرنیٹر تو ڈی سی موٹر کی فنچنلٹی کیا ہے it converter electrical energy into mechanical energy اس کو ڈی سی جرنیٹر میں convert کیا جا سکتا ہے تو یس دونوں کی construction same ہے تو آپ اس کو convert کر سکتے ہیں کیسے convert کرنا ہے آپ جو input ہے electrical اس کو remove کر دینا ہے اور mechanical output کو بھی remove کر دینا motor کے لیے اب آپ نے ان کو invert کر دینا ہے یعنی جو mechanical output یا وہ mechanical input بنا دینا ہے اور by some source اس کو rotate کرنا اور اب آپ کو output terminal جو ہے وہ electrical output جو ہے وہ ملنے شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ ڈی سی موٹر کو ڈی سی جرنیٹر کے اندر convert کر لیں is it possible both area and magnetic field are changes in the loop and still have no induced EMF in the loop induced EMF کا ایک simple relation ہے کہ وہ delta phi over delta t پہ جو ہے وہ depend کرے گا یعنی change in flux کے rate change in flux کے اوپر depend کرے گا اگر آپ magnetic field اور area کو اس طرح سے change کرتے ہیں کہ ان کے product کی value ہمیشہ constant رہتی ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ product ہمیشہ constant رہ رہا ہے تو اس product کے constant ہونے کی ویسے flux constant ہو گیا تو change in flux جو ہے وہ zero ہو جائے گا جب change in flux zero ہو گا جب change in flux zero ہو گا تو ہماری induced EMF جو ہے وہ zero produce ہو گئے اب یہ کیسے possible ہے اگر آپ ایریا magnetic field decrease ہو رہی ہے تو آپ ایریا بڑھانا شروع کر دیں اگر magnetic field increase ہو رہی ہے آپ ایریا کم کرنا شروع کر دیں product ہمیشہ constant رہے ٹھیک ہے تو ان کے product کے constant رہنے کی وجہ سے change in flux zero آ جائے گا تو induced EMF جو ہے وہ zero بننے شروع ہو جائے can electric motor be used to drive an electric generator and output of the generator being used to operate the motor electric motor generator کو جلائے generator دوبارہ electric motor کو جلائے تو ہم کہیں گے it is not possible it is against the law of conservation of energy چونکہ ہر electro mechanical جو device ہوتی ہے اس کی efficiency less than 100% ہوتی ہے بے شک transformer ہو بے شک generator ہو بے شک motor ہو تو اس سے کیا ہوگا جتنی energy آپ دیں گے اتنی آپ کو ملے گی نہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اگر motor کو 10 joule energy دیتے ہیں تو ہمیں 8 joule ملے گی 2 joule جو ہے وہ hysteresis loss اور ready current losses وزارہ ہمیں core losses میں چلا جائے گا پھر 8 joule energy جب generator کو دیں گے تو generator بھی output پر 8 نہیں دے گا وہ 6 دے گا پھر 6 motor کو دیں گے تو وہ آگے 4 joule دے گی 4 generator کو ملے گی تو وہ 2 joule دو گے اس کو motor کو دو گے تو اس طرح یہ process جو ہے وہ dead ہو جائے گا یہ process long term تک نہیں چل سکتا because it is against the love conservation of energy if the suspended metals metal magnetic suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane oscillations are strongly damped when the metal plate is placed under the magnet explain why this so this is oscillation in a magnet it is doing damping this is done this will have a damped if the metal plate isッTER why is it oscillating oscillations into aиков this has occult in an end this production oscillation 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 if the magnet اس کی طرف آئے گا تو انڈیو سی ایم ایف اس طرح سے فیلڈ بنا کر اس کو اپوز کرے گی اس کو قریب نہیں آنے جائے گے اگر بار اوکے طرف جائے گا تو یہ اس طرح کا فیلڈ بنا گے کہ اس کو پیچھے کھینچے گی اس طرح سے اس کو دونوں طرف سے پوزیشن ملے گی تو وہ سٹرونگلی ڈامڈ ہو جائے گا یعنی رک جائے گا ٹرین ریشو ٹرین ریشو ٹرین ریشو آپ بولتے ہیں ن ایس اوور این پی کو یعنی آپ کو ریشو فائنڈ کرنی ہے اگر ان کی تو آپ وی ایس آور وی پی فائنڈ کر لیں اوٹپوڈ وولٹیج بٹا انپوڈ وولٹیج ویری سیمپل سٹیپ ہے نمبر ون پہلے تو وہ ان مارک گائر ہے ان کو مارک کریں کہ کونسی پرائیمری کی ہیں کونسی سکینڈری کی ہیں پرائیمری اور سکینڈری کے درمین میں کوئی الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہوتا پرائیمری کی وائر لپیٹی ہوئی ہے تو وہ ایک ہی وائر کے دو کنارے ہوں گے سکینڈری کی وائر لپیٹی ہوئی تو سکینڈری کے دونوں کنارے ہوں گے پہلے تو ان کی کونٹی نیوٹی چیک کریں یوزنگ اوہمیٹر آپ کسی بھی دو وائرز کے درمین میں اوہمیٹر لگائیں کہ اگر تو رزیسٹنس انفینٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ دونوں ایک ہی کوائل کے دو کنارے ہیں چونکہ ان کے درمین میں کونٹی نیوٹی ہے وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں اگر دو ٹرمینلز لگائے اور ان کی رزیسٹنس جو ہے وہ انفینٹی آگئی تو سمجھ لیں یہ دو اپوزٹ کوائل کے کنارے ہیں تو جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمین میں کوئی الیکٹریکل ریلیشن نہیں ہے تو رزیسٹنس انفینٹی شو کر رہا ہے اس طرح سے پہلے تو کنٹی نیوٹی چیک کریں دو سیمیلر ٹرمینلز سیمیلر کوائل کے ٹرمینلز کو نکال لیں پھر دو کسی بھی کوائل کسی کو بھی پرائیمری کہہ دیں کسی کو بھی سکنٹری کہہ دیں اس میں کوئی قدر ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے فلان کوئی کہنا ہے جو کہ آپ کو تن ریشو کا بتا نہیں ہے نہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں پھر آپ کسی بھی اوپر جو ہے وہ انپوٹ اپلائی کر دیں دوسری کے اوپر جو ہے وہ آوٹپوٹ نوٹ کریں تو آپ کو کیا ملے گا کہ انپوٹ وولٹیج وی پی اور دوسری سائٹ پر وولٹ میٹر لگا کے اوٹپوٹ وولٹیج وی ایس تو وی ایس اوور وی پی کریں گے جو ریشو ان کی آئے گی وہی ریشو ان ایس اوور ان پی کی ہوگی اس طرح سے آپ اس کو فائنڈ کر لوگے کہیں سٹیپ اوٹ ٹرانسفارمر بھی انکریز دا پاور لیول تو کبھی بھی ٹرانسفارمر پاور لیول کو انکریز نہیں کرتا یہ میں نے آرٹیکل میں بھی ایکسپلین کیا تھا اگر وولٹیج کو انکریز کرتا ہے تو اس وقت کرنڈ کو ڈکریز کر رہا ہوتا ہے تو پاور ریمین کانسٹنٹ اگر ٹرانسفارمر پاور کو انکریز کرنا شروع کرتا ہے جو کہ پراسس فیزیکلی پاسیبل نہیں ہوگا تو بہت سمپل ہے ہمارے پاس یہ لیکٹریکلی لنکڈ نہیں ہوتا ہے اس لئے کوئی چارج فلو نہیں کرتا لیکن مگنیٹکلی لنکڈ ہوتا ہے تو مگنیٹک فلکس جو ہے وہ پاور کو پرائیمری سے سکنڈری تک لے کے جاتا ہے بکاس چینجنگ مگنیٹک فلکس پرڈیوس انڈیو سی ای 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 ڈا سکنڈری تو سکنڈری تک جو ہے وہ پاور کو چینجنگ فلکس جو ہے وہ لے کے ہمارا جا رہا ہوتا پھر این ایکسسسسن 15.18 وین دہ پرائیمری آف دہ ٹرانسفارمر از کنیکٹی ٹو دہ ای سی مین اب اس کا پہلا کوسٹن ہے کہ پرائیمری کو تو ای سی مین سے کنیکٹ کر دیا پہلا کوسٹن یہ ہے کہ ایف دہ ایف ویری آہ کرنٹ اندہ پرائیمری پرائیمری کے اندر کرنٹ جو ہوگی اس ویری سمال ایف دہ سکنڈری سرکٹ اوپن ہوگا تو آوٹپوٹ پر آپ کوئی پاور ہی نہیں لے رہے تو انپوٹ سے پاور آوٹپوٹ کی طرف پھر جائے گی نہیں اب وولٹیج کے ساتھ سورس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو جوڑا ہوا ہے تو وولٹیج تو زیرو نہیں ہوگی تو پاور وی پیز اکل ٹو وی آئی ہوتا ہے اب وولٹیج زیرو نہیں ہے تو پاور زیرو ہوگی چونکہ آوٹپوٹ پر آپ کو کوئی پاور یوز نہیں ہو رہی تو انپوٹ سے کوئی پاور نہیں جائے گی تو انپوٹ کی کرنٹ جو ہے وہ آئیڈیل کیس میں پھر زیرو ہو جائے گی تاکہ انکوٹ کی جو پاور ہے وہ بھی زیرو ہو جائے وولٹیج کی ویسے پاور زیرو نہیں ہوگی کرنٹ کی ویسے پاور زیرو ہوگی ٹھیک ہے چونکہ آپ نے اسی مین سے کنیکٹ کیا تو وولٹیج تو ملے گی وولٹیج اوپن سرکٹ میں ہوتی ہے لیکن کرنٹ زیرو ہو جائے گی اوپن سرکٹ میں آوٹ پوٹ کی کرنٹ تو ادھر پھر انپوٹ کی کرنٹ بھی زیرو ہو جائے گی جس کی وجہ کہ پاور دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ یوٹلائز نہیں ہوگی چونکہ اب پریکٹیکل کیس میں یہ ایکچول ٹرانس فارمر میں سمال اماؤٹ آف کرنٹ فلو کرے گی دیو ٹو لاؤسیز وہ لاؤسیز جو کور میں اور سٹیرسیز لاؤسیز ہوتے ہیں یا آپ اس کو نام دیتے ہیں ہیڈی کرنٹ لاؤسیز وہ تو ہونے ہونے ہیں تو اس وجہ سے سمال اماؤٹ آف کرنٹ جو ہے اس پاور کی صورت میں ضائع ضرور ہو رہی ہوگی جو لاؤسیز کی شکل میں اگر اب اگلا کوسن اس کا یہ ہے کہ پرائیمری کرنٹ is very large if the secondary circuit is close اب جب سے اس کینڈری سائیڈ پر کرنٹ فلو ہونے لگ گئے اس کینڈری سائیڈ پر پاور جانے شروع ہو گئی اب وہ پاور کہاں سے لے گا وہ پرائیمری سائیڈ سے تو پرائیمری کی وولٹیج تو اتنی ہے پرائیمری کی پاور بڑھانی ہے تو پرائیمری کی کرنٹ جو ہے وہ پہلے سے انکریز ہو جائے گی یعنی جیسے اوپن سرکیٹ تھا اس کی نسبت اب کلو سرکیٹ میں وہ کرنٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی چونکہ اب پاور لاؤسز کے ساتھ ہمیں اوٹپوٹ پر بھی پاور پہنچانی ہے اس لیے انپوٹ کی کرنٹ جو ہے وہ زیادہ کر دی جائے گی تاکہ انپوٹ سے زیادہ پاور جو ہے وہ اوٹپوٹ تک جو ہے وہ جا سکے یہ جی اس کے تھے شارٹ آنسر نیکس بیٹے اس کے نمیریکلز ہیں اب نمیریکلز کے لیے ایک آسان سا کلیہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں اس کے اکارڈنگ اپنے ذہن میں ایک امیت جو ہے وہ ڈیویلپ کریں کہ یہ کس آرٹیکل کا نمیریکل ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ فارمولا سوچیں تو یہ آپ کا سالو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر نمیریکلز لینٹھی ضرور ہیں مطلب 18 نمیریکلز ہم نے اس کے رہنے کریں اس کی اسے nano Lars میں لیکن اکارڈ która common 2016 جو ہے وہ ایک جیسے فارملو سے wordt Amp série اور آپ کے کام آسان ہوتا جائیں مثال پہلا ہے انہیم ای 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 اف 0.45 وول Astra is induced between the ends of the metal bar تو جو millor ذاتا جو انچ در ای 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 دی یا ہے وہ پیدا ہوئی This is 0.4 ڈال پھر کیا ہے کہ میٹل بار is moving in a magnetic field of 0.22 Testament تیسلا مگنیٹک فیلڈ کی ویلیو 0.22 تیسلا ہے what is the field strength would be needed to produce and induce EMF field strength پوچھی ہے تو induce EMF پیدا کرنی ہے اتنی باقی پیرامیٹر سیم کہہ رہا ہے تو میں نے اسے ای ون اسے بی ٹو ای ٹو کا نام دے دیا باقی پیرامیٹر جو ہے وہ سیم ہے ہم اس کے اندر جو فارمولا لگائیں گے وہ لگائیں گے ایز اکل ٹو وی بی ایل چکہ میٹل بار اس نے کہا تھا تو بار کا فارمولا جو ہے وہ لگا لیتے ہیں ادھر بی ون ای ون ای ٹو ایس اکل ٹو وی بی ٹو ایل انٹو سائن آف تیٹا باقی میں کسی کو چینج نہیں کر رہا جو کہ وہ باقی ٹرمز اس نے سیم کہیں ہیں اب اس میں سے یہ ٹرم اس سے کینسل ہو جائے گی یہ اس سے کینسل ہو جائے گی ای ون اوور ای ٹو ایس اکل ٹو بی ون اوور بی ٹو اب آپ نے بی ٹو کی ویلیو فائن کرنی ہے یہ ادھر لے جائیں باقی ٹرم ادھر لے آئیں بی ون ڈیوائیڈڈ بائی ای ون اس کے ڈیوائیڈ میں آجائے اور ای ٹو ادھر ملٹیپلائی ہو جائے اب یہ ٹرم بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کو پوٹ کریں اور بی ٹو کی ویلیو جو ہے وہ آپ سالٹ کر لیں گے پھر فیفٹین پوائنٹ ٹو ہے فلکس دینسٹی ان دہ ریجن بیٹوین دہ پول آف دہ فیس دہ ہارشو مگنیٹی 0.5 ویبر پر میٹر سکیر تو مگنیٹک فیل دینسٹی اسے فلکس دینسٹی مگنیٹی فیل دینسٹی ہوتی 0.5 ویبر پر میٹر سکیر جو ہے اس کی ویلیو ہے and directed vertically downward find the induced EMF in the straight wire of 5 سینٹی میٹر long length of the wire is 5 سینٹی میٹر 0.05 میٹر جو ہے وہ آجائے گی جیسے اس کو ہندر سے ڈیوائیڈ کریں گے سینٹی میٹر کو میٹر میں کرنے گی perpendicular to b when move direction at an angle of 60 with the horizontal speed of 1 v speed جو ہے وہ 100 سینٹی میٹر پر سیکنڈ یعنی 1 میٹر پر سیکنڈ جو ہے اس کی velocity کے ساتھ move کریں گے اب یہاں بھی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ magnetic field magnetic field جو ہے وہ directed downward ہم اس کو board پر اس کی ڈیوائیڈاگرام کو بناتے ہیں اور theta کی value جو ہے بیٹے وہ 30 degree کے برابر ہوگی یہ جب تک آپ diagram board پر draw نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ clear نہیں ہوگا اب v کی value بھی ہے b بھی ہے l بھی ہے theta بھی ہے اس کو put کریں گے تو ہمیں induced e-mf کی value find ہو جائے گی next 15.3 15.3 ہے a coil of area 10 loop a coil of the wire 10 loops the number of loops جو ہیں وہ بیٹے 10 آگئے ہر loop کا جو area ہے یعنی cross section area of the each loop is 1.5 into 10 کی power minus 3 meter square آ جائے گا پھر ہم magnetic field is perpendicular to the surface of each loop جب ہم magnetic field hard loop یہ loop ہے magnetic field is loop کے اوپر surface کے اوپر perpendicular ہے تو surface area کے ساتھ یہ angle 0 آ جائے گا theta is equal to 0 چونکہ surface کے اوپر vector area perpendicular ہوتا ہے تو vector area پھر magnetic field کے بھی parallel آ جائے گا اب اس میں magnetic field is changing magnetic field کی value bf 0.06 tesla اور bi 0.05 tesla تو changing magnetic field delta b آپ لیکھ سکتے ہیں 0.06 minus 0.05 that is 0.01 tesla آ جائے گی delta b کی value اب ہمیں find کرنا ہے find the average induced emf induced emf کی value find we know that that is negative n delta phi over delta t formula میں آپ پہلے complete لکھیں گے پھر آپ نے magnitude نکال لیا ہے تو یہ negative sign ignore کر سکتے ہیں n delta phi کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں delta b dot a divided by delta t اب dot product کو open کریں تو n delta b a cause of theta over delta t اب number of tons بھی ہے magnetic field کا change بھی ہے a b ہے theta بھی ہے اور time کی value بھی ہے وہ دی ہوئی ہے 0.1 second تو delta t is equal to 0.1 second آجائے وہ value بھی given ہے تو اس سے ہمارے پاس induced emf جو ہے اس کی value find out ہو جائے گی یہ مارا تیسا numerical ہو گیا اب اس کا چوتھا ہے circular coil of the number of tons number of tons number of tons are 15 number of tons کی value جو ہے وہ 15 ہے اور اس کا radius دیا ہوئا ہے 2 cm of each 15.4 number of tons 15 area of radius of the each loop is 2 cm that is 0.02 meter تو اگر کو بتا ہے radius سے area نکالا جا سکتا ہے circular loop کا وہ پہ جائے گا پائی آر سکیئر تو area کی value بھی نکل آئی the coil lies at 40 degree آپ کو جیسے یہاں پہ کہا تھا اگر coil پرپینڈیکلور ہو magnetic field کے تو vector area اس کے اوپر 0 degree پر آتا ہے یعنی 90 کے فرق پر اب اس میں coil اگر angle 40 degree پر ہے تو coil کا جو area magnetic field کے ساتھ ہوگا وہ 50 degree پر آئے گا یعنی اس سے 90 زاویہ آگے آئے گا یہ آپ imagination اس کی کیجئے اب اس میں magnetic field جو ہے وہ change ہو رہی ہے magnetic field کے value initial magnetic field جو ہے وہ 0.2 tesla ہے final magnetic field change ہو کے 0.5 tesla ہو گئی جبکہ اس کے لئے اس کو time درکار تھا 0.2 second کا اب آپ same formula اس کا یہ لگائیں گے یہ relation لکھیں گے یہ relation لکھیں گے تو میں اس کا directly formula لگاتا ہوں n delta b a cause of theta over delta t اس میں theta 0 تھا اس میں theta 50 ہے area یہاں سے نکل آئے گا delta b کی value ان دونوں کا difference آ جائے گا n number of turns 15 ہے time جو ہے وہ given ہے اس سے آپ آسانی سے solve off کر لیں گے اس کے بعد two coils are placed side by side and induced emf is observed in one coil اب پتہ دو coils ہوں تو ان میں سے جس میں induced emf observe ہو that is secondary coil تو secondary coil کے اندر جو induced emf observe ہوئی ہے 0.8 volt and the rate change of the current rate change of current ہے جو delta i over delta t that is 200 ampere per second what is the mutual inductance m کی value آپ نے find کرنی m is equal to yes over delta i over delta t یہ article کا formula اب اس کی value بھی موجود ہے یہ ساری amount کی بھی موجود ہے .8 divided by 200 کریں گے تو we will get the mutual inductance اس کے plane is adjusted coil pair of adjusted coil pair ہے دو coils ہیں پھر to again mutual induction wala on may inductance mutual inductance to have given M value 0.75 henry given next بیٹے اس میں دیا ہو ہے if the current in the primary changes from 0 to 10 ampere in 0.025 second current change میں directly لکھتا ہوں 10 minus 0 10 ampere to delta t value 0.025 second what is the change in flux if the secondary number of tons is 100 آپ نے induce emf in secondary coil fine کرنی change in flux value fine کرنی ہے number of tons of the secondary coil that is given by 500 tons first of all induce emf formula لکھتے in induce emf is equal to minus m delta i over delta t آجائے m ki value bhi delta i bhi delta t bhi hai induce emf in secondary nikl a ghi changing current primary pher آپ جانتے hain n phi is equal to to m i اگر delta i ho to delta phi nikl na chahi to number of t can rhi to m delta ip over n s ھ ھیک ہے اب آپ اس میں delta phi ki value asan nikl s kata m bhi delta i bhi number of t given is se aap is ki value delta phi ki nikl l hai us ke paul fifteen point seven j j fifteen point seven seven balki fifteen point seven thar fifteen point eight ho jay seven nik six hai seven ho jay abhi fifteen point seven me solenoid has number of tons 250 and its self inductance is 2.5 millihenry number of tons is 250 self inductance ko n se show 2.5 millihenry to ten ki power minus three henry what is the flux through each turn each turn flux find simple five value find i value two ampere what is the induced EMF rate change of current induced EMF بتانی ہے rate change of current value 20 ampere per second so phele five nikale us relation سے اب change نہیں لکھیں n phi is equal to li self m نہیں لکھیں l li to phi is equal to li over n now l ki value given i ki value given number of tons given phi nikale a induce EMF nikale 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 l delta i over delta d d l b i delta i over delta d in ki value bhi mawjood to is me induce EMF johai wafine kare next mare pas sayji 15. point 15.8 15.8 kia solenoid has length 8 centimeter length of solenoid small l se horti 8 centimeter that is 0.08 meter and cross section area that is 0.5 centimeter square 0.5 into 10 power minus 4 meter square area a jayega having number of tons 250 sorry 5 20 5 20 find the self inductance of the solenoid l ki value find karni or a point if the current is changing current of the solenoid is increased through 1.5 is ka mtl per current 0 thar 1.5 wua to changing current here 1.5 ampere is ki language ko bhi a ap nai 0.2 second what is the magnitude of induce emf we find karni to l ki find karen l kis ke berabber a jayega n square mu naught a over l is 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 kare formula joh have drive kia tha to is is kare number of turns given mu naught ki value 4 pi into 10 ki power minus 7 area given length given to is self inductance a jay jay e ki value minus l delta i over delta t a jay now l idher n kare delta i given delta t value given a ap is kare l is kare next ha ha 15.9 when the current through the coil is changing from 100 milli ampere to 200 milli ampere to current change 15.9 current initial have 100 milli ampere and minus 3 ampere اور فائنل کرنٹر 200 ملی ایمپیر یعنی 10 کے پاپر minus 3 200 into 10 کے پاپر minus 3 امپیر اور اس کے لئے جو ٹائم لگتا ہے 0.005 سیکنڈ اور جو اندوز ای 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 فائر وہ 40 mV یعنی 10 کے پاپر minus 3V آجائے اس پروڈیووس ان دے کوئل واتس زیل فندقنس آ سف تو تو کورل ان فائنڈ زی ننیرگی بھی انکریز پہلی تو سیل فندقنس بتائیں پھر چینجن نیرگی کی بتائیں تو سیل فندقنس آجائے گا ای آور ڈیلٹا آئی آور ڈیلٹا تی آپ کو دیا ڈیلٹا ای کیسے نکالنا ان دوںہوں کا ڈیفرنس آجائے گا ڈیلٹا ڈیلٹا تی بھی گیون ہے ای کی ویلیو بھی گیون ہے جب سیل کی ویلیو نکل آئے گی اب آپ نے چینج انرنجی نکال لیا آپ کو انرنجی کا فارمولا پتہ ون ور بعد لیسności لیس今日 رہو جو ہے وہ یہ آیا ene ویلیویس پواہ رہیں اور ویلیویس سالٹ اوٹ کر لیں اس کے بعد لائک دان مغینیٹک فیل Valerie ارخ کی مگنیٹک فیل کے اندر بھی انرجی سٹوڑ ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مغینیٹک فیلł آف 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 آئرف award پوائنٹ ٹین ہے مگنیٹک فیلڈ آف ڈا ارث آہ انہی سپیس آف ڈا ریجن سیون انٹو ٹین کی پاور مائنس سکس مائنس فائی سوری ٹیسلا اور جس جگہ پر یہ فیلڈ ہے اس جگہ کا جو ایریا ہے ڈیٹ اس ٹین انٹو ٹین کی پاور ایٹ میٹر سکیر اور اس کی جو لینٹھ ہے یعنی ہائیٹ ہے ہائیٹ لینٹھ ہی ہوگی یعنی جتنی انچائی تک ہے وہ سیون فیفٹی میٹر تک اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کتنی انرجی جو ہے وہ سٹور ہوئی تو انرجی سٹور کو وان نوور ٹو بی سکیر اوور میو نوٹ انٹو اے ایل سے کلکولیٹ کرتے ہیں اب ایل بھی ہے اے بھی ہے بی سکیر بھی ہے میو نوٹ ویسے کانسٹنٹ ہے تو یہ انرجی سٹور ایرث میگنیٹک فیلڈ اس ریجن میں کتنی ہوگی وہ آپ یہ فائنڈ آٹ کر لیں مادر میٹر ہیں اس کے مطلب اس کے مطلبس ہائیٹ ہے اس کا مطلب اسکی لینٹھ ہوگی اُ erhaltenی ہی صورت ہوگی ایک کا مطلب اس کے مطلبی ایک اس کے مطلب کرو 15.11 سکیر کوئل آف the length 16 centimeter that is 0.16 meter اب اس کا اگر area میں نہیں کہا تو length multiply length ہی کرنا پڑے گا یعنی 0.16 کا square یہ meter square میں area اس کا نکل آئے گا having number of tons 200 and uniform magnetic field of 0.05 tesla number of tons 200 uniform magnetic field 0.02 tesla 0.05 tesla پھر اس کے بعد ہے پیک ویلی جو بنائی پیک ویلی آپ کو بتا ہے جو e not ہوتی ہے یہ v not ہوگی تو وہ آگئی 12 وولٹ اور what is the angular velocity یعنی omega کی ویلیو آپ نے بتانی ہے تو آپ کو بتا ہے e not is equal to nواب ہوتا ہے n omega a b sin 90 آ جائے گا چونکہ peak value ہمیں چاہیے تو وہ ختم ہو جائے گا omega کی ویلیو آپ نکالیں گے تو e not over n a b آ جائے اب a b آپ کے پاس ہے n b ہے a n b b ہے اور induce cmf کی peak value بھی ہے تو omega کی ویلیو جو ہے وہ ریڈین پر سیکنڈ کے اندر آپ کو نکل آئے گا a generator has a rectangular coil has 60 number of tons اب square coil سے rectangular coil کے اندر جم کر گیا تو ہمارے پاس 15.12 ہے number of tons 360 360 number 1 the coils of a rotating 420 revolution per minute in magnetic field omega کی value 420 revolution per minute تو ہم اس کو لکھیں گے 420 into 2pi divided by 60 تو یہ omega آ جائے گا اور magnetic field 0.14 tesla اس کے برابر having the generator produce the peak value 50 volt and the coil has width peak value جو ہے اس کی e0 50 volt ہے اور اس کی بیٹے width 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 کو w سے ہم لکھ لیتے ہیں w is equal to 5 cm 5 cm that is equal to 0.05 meter تو آپ نے length of coil find تو آپ کو بتا ہے e is equal to n omega a b آ جائے گا پھر peak value ہے تو sine کو ہم ignore کر دیں اب length area کس کے برابر ہوتا ہے n omega area length multiplied by width width کا w میں تھوڑا ڈیفرنٹ لکھ رہا ہوں into b آ جائے اب آپ نے length find فائنڈ کرنی ہے باقی ساری terms اس کی ڈیفرن میں لے آئیں e0 over n omega length length sorry فائنڈ کرنی ہے تو w into b یہ omega اس کو کرل دے دیتا ہوں اور wb is equal to length آ جائے اب ان ساری values کا بتا ہے تو یہاں سے length ایسا ہی unit کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے اس کے پاس بیٹے next ہے 15.13 15.13 15.13 15.13 it is desire to make an ac generator that produce the emf of 5 kilovolt تو emf جو اس نے induce کرنی ہے that is 5 kilovolt یعنی 5000 volt produce کرنی ہے اور اس کی جو frequency ہونی چاہیے وہ 50 hertz ہونی چاہیے پھر ہمیں بتا ہے کہ کوائل کا جو cross section area آپ نے رکھنا ہے وہ 1 meter square اور اس کو number of tons جو دینی ہے وہ 200 دینی ہے تو کہتا ہے کہ آپ کی کتنی magnetic field کی ضرورت پڑے گی یہ کام کرنے کے لیے وہ ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو peak value ہی جانیں گے جو 5000 وولٹ اب بیٹھے ہم اس میں e not کی value لکھیں تو n omega a بھی اب دیکھو سب میں same formula لگ رہا ہے تو اب بھائے سے b کی value نکالیں تو e not over n omega a آ جائے اب omega کی value ہوتی ہے 2 pi f into a آ جائے اب e بھی ہے n بھی ہے f بھی ہے a b 2 pi ویسے constant تو b magnetic field کی value SI unit یعنی tesla میں آپ کے پاس نکل آئے گا 15.14 15.14 the back emf in the motor is 120 is equal to 120 volt when it is rotating angular velocity اس کی value ہے 1680 revolution per minute اب اس کو میں ایسے unit میں change نہیں کر رہا اسے omega one اور e1 کا نام دیتا ہوں what is the back emf e2 کتنی ہوگی جبکہ اس کی omega 2 کی value جو ہے 1360 revolution per minute per minute کے اندر آ جائے 336 اب اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے جو back emf موٹر ہوتی ہے جرنیٹر کی طرح ہی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے پر جرنیٹر جیسا ہی فارمولہ لگتا ہے is equal to n omega ab sin of theta اب e1 ہے تو omega 1 e2 is equal to n omega 2 ab into sin of theta اب آپ نے e2 فائنڈ کرنا باقی سارے parameter سیم ہیں یہ کٹ جائیں گے e2 ادھر جلا جائے گا باقی سارے term ادھر آ جائیں گے e1 کی division میں آئے گا omega 1 اور multiply ہوگا omega 2 اب یہ چونکہ اوپر نیچے آنا تھا تو unit تو اس کے کٹ جانے تھے جو unit اس کا ہوگا وہ ہی اس کا آنا تھا اس لیے میں نے اس کو revolution سے ریڈین میں convert ہی نہیں کیا جب آپ ریشو کی term میں لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی آپ کریں یا نہ convert کریں کو فرق نہیں پڑتا اس کے پاس ڈی سی موٹر is operate to 40V has the resistance of 0.5 مر پاس ایک ڈی سی موٹر ہے 15.15 ڈی سی موٹر 240V پر operate ہوتی ہے اور اس کے resistance 0.5 وہوں میں اس میں کتنی current flow کرے گی کرنڈ کی value 15 دی ہوئی ہے کرنڈ کی value 15 ampere دی ہوئی ہے اور بتائیے اس میں کتنی back emf جو ہے جرنیٹ ہوگی آپ کو پتہ ہے جو current موٹر میں ہوتی ہے ہماری voltage minus back emf divided by r سے ہوتی ہے یہ اگر r ادھر ملٹیپلائی ہو جائے r i minus یہ آ جائے گا یہ term ادھر لے آتے ہیں یہ ادھر لے جاتے ہیں e is equal to v minus ir سے آپ back emf اب یہ 3 values آپ کے پاس موجود ہیں put کریں اور اس کو solid کریں اس کے بعد next 15.16 ہے a copper rings has the radius copper ring 15.16 radius 15 cm جو ہے 4 cm اس کا دیا ہو 4 cm 0.04 میٹر اب آپ کو بتائی اس کا area آ جائے گا pi r square سے area of the ring ہمیں بتائی اور اس کے resistance دی ہوئی ہے 1 milli ohm 10 ki power minus 3 ohm جائے a magnetic field is applied over the ring perpendicular to the plane magnetic field plane perpendicular area کے ساتھ اس کا angle کتنا ہوگا 0 ہوگا کیونکہ 90 ki difference پر آ رہا ہوں if the magnetic field is increased from 0.2 to 0.4 tesla magnetic field 0.4 0.2 tesla تو یہ change in magnetic field جو آ جائے گی that is 0.2 tesla آ جائے گی اور اس کے لئے جو time interval لگتا ہے that is 5 into 10 ki power minus 3 second کتنے time کے اندر یہ چیز change ہو رہی ہے اب آپ نے اس میں بتانا کیا ہے what is the current in the ring آپ کو current find کرنے کے لئے پہلے induce cmf نکالنے پڑے minus n delta phi over delta t تو وہی فارمولا جو third medical میں لگایا تھا delta b a cause of theta over delta t تو جیسے induce cmf نکل آئے گی i is equal to induce cmf over r کریں گے induce current کی value find out 15.16 نکلا ہے 15.17 ہے a coil has number of tons coil کی جو number of tons ہے that is equal to 10 number of tons اور اس کا جو area ہے 35 cm square 35 into 10 ki power minus 4 meter square آہ the coil in the magnetic field perpendicular to the magnetic field اور پھر coil کا جو area ہے وہ magnetic field کوائل جو ہے وہ magnetic field پرپینڈکولر ہے تو ہمیں theta angle جو آئے گا اس میں سے وہ 0 degree آ جائے اور magnetic field کی value جو آ رہی ہے that is 0.5 tesla اس کے لئے گا اس کے لئے پولڈ آؤٹ پولڈ آؤٹ کر لیا تو magnetic field یہ initial magnetic field 0 ہو گئی change in magnetic field 0.5 tesla ہی ہوا ٹھیک ہے what is the induce emf in it induce emf ہم نے اس میں find induce emf negative n delta phi over delta t اس میں بتاتا ہے چلوں اس میں ایک ring گیا تو number of tons ایک لینے ہیں اس میں number of tons دے دیں ہیں باقی کوئی بھی difference نہیں آئے گا n delta b a cause of 0 degree divided by delta t delta t time جو ہے وہ آپ کو interval دیا ہو ہے کہ 1 second کے اندر یہ کام کرنا ہے تو delta t is equal to 1 second آجائے اب delta b بھی ہے a بھی ہے theta 0 and number of tons دیں ہیں time دیا ہوئے ان تمام values کو جب آپ put کریں گے solve کریں گے تو یہ answer آپ کا final آجائے اس میں ideal step down transformer is connected to the ac mean of 240 volt تو ہم 15.18 کے اندر V primary جو ہے 240 volt کے برابر ہم اس کو consider کریں گے اور desire to operate 12 volt اس کا مجھا secondary سائٹ پہ 12 volt 12 volt and 30 watt lamp تو output کی power secondary power جو ہے 30 watt چاہیے تو ہمیں find کرنا ہے current of the primary and transformation ratio primary کی current transformation ratio ns over np find اب ہم نے پہلے تو اس کو ideal transformer کے case میں power of primary is equal to power of secondary یعنی vp ip is equal to power of secondary 30 watt ہمیں ip value نکال نہیں ہے 30 divided by vp value 240 اس کے پر number of tons ratio ns over np vp یہ ہوگی vs over vp یعنی آجائے گا 12 divided by 20 40 اس کو divide کریں گے 20 transformation ratio نے بنی تقریب وartet توں جید ہی شماعت